یہ کوریڈور دیکھیں اس کی سیڑھیاں دیکھیں کوئی شادہ سیڑھیاں ہیں ساف ستر ہے دو فیملی زائر سی بات ہے تو ساف سلگی ہوئی یہ دیواروں وال پیپر لگے ہوئے ہیں یہ پورا آوری نیر دیکھ سے ساف سترہ فلیٹ ہے بہت ساف سترہ ہے یہ درینگ روم ہے تو میں درینگ روم کو درینگ روم میں لے کے چلتا ہوں آپ کو درینگ روم دکھاتا ہوں اچھا دیواروں پر سارا وال پیپر لگاوا ہے ان کے پاس سامنے یہ سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اب یہ اصل میں تھوڑا سا کلیر نہیں ہے اور وہ یہ اپنے چلتا ہوں دوسرے بیٹ روم کی جانب یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں علماری بنی ہوئی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا جانگیزر لگاوا ہے یہ دروازہ جو ہے وہ ونٹیلیشن کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دروازہ ڈبلی سی ہے یہاں پہ اور اوپر تک کے ٹائل لگے چلتا ہوں اور بیلکنی کی دکھاتا ہوں کس طریقے یہ دیکھیں بیلکنی چیک کریں پندرہ کی روڈ پہ دارل سایت ہاؤسپیٹل کے بالکل ساتھ پارکنگ میں کھڑا ہوں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھک ٹھاک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو ناظرین میں کھڑا ہوں اس وقت گلستان جہور بلاک پندرہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہاؤسپیٹل ہے جس کا نام ہے دارل سایت ہاؤسپیٹل یہ بیسیکلی بلک پندرہ کا علاقہ کہلاتا ہے اور میں اس بلک پندرہ کے بالکل آخری حدود پہ کھڑا ہوں یہ میں جس روٹ پہ کھڑا ہوں اس کی برابر والی جو روڈ ہے وہ دوسرا بلک ہے اور میں اس وقت کھڑا ہوں بلک پندرہ پہ پندرہ کی روڈ پہ دارل سایت ہاؤسپیٹل کے بالکل ساتھ پارکنگ میں کھڑا ہوں اور جیسا کہ آپ کو پتہ یہ کہ گلستان جہور کے اندر کافی سارے بلک سے اور کافی سارے اچھے بھی بلک سے کچھ ایسے ہی ہے نورمل ہے لیکن یہ جو بلک ہے یہ بلک پندرہ کہلاتا ہے گلستان جہور کا اور اچھا وی آئی پی بلک کہلاتا ہے تو آج میں آپ کو ایک پورشن دکھاؤں گا اس پورشن کے حوالے سے میں آپ کو اندر سے لے جا کے تفصیل سے دکھاؤں گا پورا پورشن تو میں جا رہا ہوں اس وقت اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں وہاں پہنچ کر موسیقی 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 جی ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کراؤن پلس فن پورشن ہے نیچے دو شاپس بنی ہوئی ہیں تو میرے پاس جو ہے وہ فرس فلور میں آئے وہاں اس وقت فرس فلور کے اوپر ہے اور بڑا اچھا ہے شاندار قسم کا بناوا ہے ساف سترہ ہے زیادہ پرانی کنسرکشن نہیں ہے ابھی بنایا ہے ریسن لے کچھ سالوں کے اندر بھی بنایا ہے تو یہ گلیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چھوڑی گلیاں ہیں اور بالکل سیف سیکیورٹی بھی ہے سیکیورٹی گارڈز وغیرہ سب موجود ہیں پانی چوبیس گھنٹے ہیں لائٹ کے پرابلم ہے نہیں یہاں پہ گیس جو ہے وہ آپ کو بتائیے کراچی میں اس وقت رات میں چلے جاتی ہے پھر صبح میں آ جاتی ہے پھر پرابلم ہے نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹنکی ہے میٹھے پانی کی کیونکہ پانی چوبیس گھنٹے میں نے آپ کو بتا ہے پانی چوبیس گھنٹے ہوتا ہے یہ ٹنکی میں آتا ہے اس ٹنکی سے جو ہے پھر یہاں سے ہم جو ہے اوپر چڑھاتے ہیں تو اوپر والی ٹنکی فل ہو جاتی ہے تو بس ایک ہی دفعہ کے اندر جو ہے دو دو دن تک آرام سے چلتا ہے پانی کی وہ ٹنکی بڑی اچھی ہے آپ یہ کوریڈور دیکھیں اس کی سیڑھی ہیں دیکھیں کوئی شادہ سیڑھی ہیں بڑے طریقے سے بنا ہوا ہے سلیکے سے بنا میں اوپر آتا ہوں اور یہ دیکھتے ہیں یہ دروازے پہ ہوں اس وقت میں ناظرین دروازے بھی جو ہے بلکل ایسے ہیں دیکھیں لک میں ایسے ہیں جیسے برینڈ نہیں ہوں ساپ ستر ہے دو فیملی زائر سی بات ہے تو ساپ ستر ہی ہوگا وینٹیلیشن کا پورا انتظام ہے یہاں پہ یہاں پہ وینٹیلیشن کے لیے جگہ جگہ وینڈوز دیوئی ہے تو اچھا یہاں پہ یہ فریٹ جو ہے یہ یو پی یہ بیٹری ہے نظر آرہی ہے قریب سے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ بیٹری ہے دونوں یو پی ایس کی ہیں تو یہ بھی اصل میں بیسکلی یہ گھر بیجنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کا گھر ہے یہ تو وہ بیج کر یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس شکر میں جو ہے نا وہ جو سامان اس کے اندر موجود ہے یہ سب سامان کے ساتھ ہی دے رہے ہیں جو بھی ہے اس کے اندر جیسے چولا ہو گیا یا گیزر ہو گیا تو میں خالے ایک دو پنکے بھی لگے ہوئے ہیں اندر تو پنکے کے اندر بھی پنکے بھی جو ہے پنکے بھی لگے ہوئے ہیں تو پنکوں کے ساتھی یہ ساری چیزوں کے ساتھی دے رہی ہیں دیواروں کا آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں وال پیپر لگے ہوئے ہیں یہ دیواروں وال پیپر لگے ہوئے ہیں یہ پورا اوبریویو دیکھ سکتے ہیں کچن دیکھیں بڑا اچھے طریقے سے بنایا ہے ٹربو وغیرہ ساتھ لگا ہوئے اور چولہ وغیرہ سب چیزیں ہیں بس آپ نے لینا ہے اور شفٹ ہونا ہے ساف سطرہ فلیٹ ہے بہت ساف سطرہ ہے یہ دیکھیں بالکل امریکن سٹائل میں بنایا ہے کچن یہ سپیس دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں لانچ یہ تقریبا ہزار ایک ہزار سی سکوائر فٹ پر بنا ہوا ہے ٹھیک ایک سو بیز گس ہے پورا پورا یہ ایک ماسٹر بیٹ روم ہے یہ ایک ماسٹر بیٹ روم ہے یہ دونوں ماسٹر بیٹ روم ہیں اور یہ ٹرینگ روم ہے تو میں ٹرینگ روم کو درینگ روم میں لے کے چلتا ہوں آپ کو ٹرینگ روم دکھاتا ہوں اچھا دیواروں پر سارا بال پیپر لگاوا ہے ان کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں ٹرینگ روم میں یہ دیکھ سکتے ہیں گیزر لگا ہے بار صحیح یہ بیسیکلی جو ہے یہ بھی ونٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے یہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین بلکل فرش بغیرہ ہر چیز پرفیکٹ ہے یہ ونٹیلیشن کے لیے ایک اور ونڈو ہے یہ سامنے کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اب یہ اصل میں جو ہے وہ یہاں پہ کوئی وہ بابا ہے لائٹ کا تو لائٹ آن نہیں نہیں ہو رہی تھی نا تو اس اکر میں میں نے یہ اس طرح سے ویڈیو بنائی ہے تھوڑا سا کلیر نہیں ہے اور وہ یہ اپنے چلتا ہوں آہ دوسرے بیڈروم کی جانب یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فارس لنگ کے اوپر کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ نا فارس سادے چھتے ہیں اس کی نا بلکل آہ سادی ہے کوئی فارس لنگ کا کام نہیں ہے اوپر اور یہ دیکھ سکتے ہیں علماری بنی ہوئی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا جانگیزر لگا ہے دروازہ جو ہے وہ ونٹیلیشن کے لیے تو یہ آپ سائز چیک کریں یہ بھی تقریباً جو ہے بارہ بھائی بارہ بھائی تیرہ بارہ بھائی چودہ کے قریب کہا گیا روم ہے تو یہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازہ کھل گیا ہے اور یہ گیزر لگا ہوا ہے یہ گیزر کے ساتھ ہی دے رہے ہیں یہ پی نا گیزر کے ساتھ ہی بیجھ رہے ہیں ونٹیلیشن کے لیے یہ بھی اب یہ کھول ہے اور ہوا وغیرہ پاس ہو جائے گی اب کے لیے یہ باتروم ہے باتروم کو دیکھیں تقریباً جو ہے یہ و سی ہے یہاں پہ اور اوپر تک کے ٹائل لگے میں سارے باتروم بھی صحیح ہے اچھے بڑے باتروم میں اور ونٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے یہاں پہ بھی ہر چیز کو پروپر مدنظر رکھتے ہوئے بنایا گیا یہ بلکل جو ہے طریقے سے بناوائی ہے اس کے اندر کوئی ایسی وہ نہیں ہے نقص تو یہ دیکھیں یہ بیلکنی ہے اور یہ آپ کو میں دکھا دوں روم کا سائز ایک بار پھر اب میں باہر سے آپ کو دکھاتا ہوں باہر لے کے چلتا ہوں اور بیلکنی کی دکھاتا ہوں کس طریقے یہ دیکھیں بیلکنی چیک کریں یہاں پہ دیکھیں یہ سامنے بالکل نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ واشنگ ہیریہ بنائے ہوئے انہوں نے تو یہ خود رہتے تھے ابھی انہوں نے دخالی کر دیا ہے اور بیچ رہا ہے انہوں نے تو ارجن میں بیچنا چاہ رہے ہیں کہ جن سے آپ کو سمجھ آئے تو وہ لے لیں پرائز بھی مناسب ہے پرائز بھی بہت کم ہے اب یہ دیکھیں میں نے بیلکنی میں جو بلائنڈ جو لگے ہوئے تھے میں نے یہ اٹھایا تو روشنی آئی ہے گھر کے اندر نا تو یہ دیکھیں یہ میں نے ساتھ ہے یہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کو اوپر کرو تو دیکھیں دھوپ بھی آ رہی ہے گھر کے اندر اور گھر دیکھیں آپ کے ایسا روشن ہو گئے تو فل روشن ہے یہ روشن گھر ہے دھوپ بھی آتی ہے ہوا بھی آتی ہے سب اندر موجود ہے سب کا سب چلیں دوسرے بیٹروم میں لے کے چلتا ہوں اور وہ دوسرا بیٹروم بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ بھی ایک علماری بنی بھی ہے دیوار پہ اور اسی کے ساتھ باتروم ہے اور میں آپ کو روم کا سائز دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں چیک کریں سائز روم کا یہ بھی تقریباً جو ہے چودہ بھائی بارہ کا روم ہے یہ واش روم چیک کریں یہاں پہ لگا ہوا ہے جناب کموڈ لگا ہوا یہاں پہ اور یہ باتروم اور دونوں باتروموں کا سائز تقریباً اولموز سیم ہے پینٹیلیشن کے لیے یہاں پہ بھی وینڈو ہے اور سب چیز آپ کے سامنے ایک چیز پروپر طریقے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ جن سے آپ کو دیکھیں جو بھی لینا چاہے تو وہ ایک ایک چیز کو پروپر دیکھ سکے کیونکہ ظاہر سے باتیں گھر بار بار نہیں ہوتے ہیں بنتے ہیں ایک ہی بار بنایا جاتا ہے اور اس وقت مہنگائی کے اس دور کے اندر گھر لینا بھی ایک بار تو ناظرین یہ تھا گھر اور یہ تھی ساری چیزیں راستہ وغیرہ ہر چیز آپ کے سامنے نمبر ڈسکرپشن کے اندر آ جائے گا آپ رابطہ کر سکتے ہیں کانٹیک کر سکتے ہیں اور بہت مناسب پرائس کے اندر ہے بہت مارکیٹ کے ریٹ سے تھوڑا سا کم ریٹ کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا تو چلے چلتے ہیں ناظرین اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ